بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں اس پر فخر ہے ناز ہے اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ دو ادار اکیس کے بارے میں جو پیشنگوئیاں جو علم نجوب کے ماہرین بیان کر رہے ہیں وہ ایک خوفناک پیشنگوئیاں بیان کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کے معنی تسلیم کرنے والا ہے ہم اللہ اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں کرتے رہیں گے اور اسی پر مریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام میں علم نجوم کی باتوں پر تیقن یقین کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے یا تک کہ کافر تک بنا دیتا ہے ان کی باتوں کو یقین کرنا تو یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہو جائے گا ملکل اس کو رد کر دے آپ کو کہا رہی کیسی بات کرتے ہو ٹھیک ہے بھائی ہم کیسی بھی بات کر رہے ہیں لیکن ہم مسلمانیت کی چھتری مبیٹ کے بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں ان باتوں کا یقین جو ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے اس سے بچے دوسرہ ہم سب سے بڑی بات کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں بارشی قطروں زیادہ نعمتیں دی یہ اپنے پر نعمت ہے تو گنے بے شک اس کا خود کا فرمان ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا ویسا مجھے پائے گا اب آپ کا گمان یہ ہے کہ یار یہ جو کہہ رہے ہیں نا علمِ عجم کی لوگ ایسا ہو جائے گا تو واقعی سے ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا لیکن الحمدللہ ہمارا گمان یہ ہے کہ نہیں ہمارا پروردگار ہمارا مددگار ہمارا مالک ہمارا مختار ہمارا سب کچھ وہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ دوہزار اکیس ایسا نہیں ہوگا بہت اچھا ہو جائے گا اگر دوہزار بیس ایسا گزرا بھی ہے تو وہ سب کچھ ہمارے اپنے آمال کی وجہ بھی تو ہے نا جب قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبًا تم تقدیر کو گالیاں مت دو کہ ہمارا نصیب اچھے دیتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبًا مِن مُصِيبًا